ناکامی یا غلطی کو تسلیم کرنے والے لوگ بہادر کہلاتے ہیں ناکامی پر بہانے تراشنے اور ناکامی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے والے لوگ صرف بزدل ہی نہیں بلکہ ناقابل اعتبار بھی ہوتے ہیں پاکستانی قوم سے بھی ایک بہت بڑی ناکامی کو چھپایا جا رہا ہے جو بھی اس ناکامی کی وجہ جاننے کے لیے سوال اٹھائے گا اسے غدار کرپ اور نجانے کیا کیا کہا جائے گا لیکن سوال تو اٹھے گا اس مرتبہ غدار اور کرپٹ اہل صحافت کو میڈیا ٹریبینل سے ڈرانے والوں کو جواب دینا پڑھے گا سوال یہ ہے گیارہ ستمبر کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنیوہ میں یہ دعویٰ کیا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل میں پاکستان نے پچاس سے زائد ممالک کی حمایت سے ایک مشترکہ بیانیاں پیش کر دیا ہے جس میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی بند کرے بھارت نے فوری طور پر شاہ محمود قریشی کے اس بیان کو مسترد کر دیا اور کہا پچاس سے زائد ممالک کی حمایت کا دعویٰ چھوٹ ہے اگلے ہی دن بارہ ستمبر کو ایک بیان میں وزیراعظم پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اقوام متحدہ کی ہیمن رائٹ کاؤنسل میں پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے بیان کو 58 ممالک کی حمایت حاصل ہے اور عمران خان نے ان تمام ممالک کا شکریہ بھی ادا کر دیا بھارت نے اس بیان کی بھی تردید کر دی لیکن پاکستانی قوم کو یہی بتایا گیا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو زبردست سفارتی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اور 27 ستمبر کو وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسیمڈی میں وزیراعظم نرندر موڈی کو بے نقاب کر دیں گے پاکستان کو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کاؤنسل میں 19 ستمبر تک بھارت کے خلاف ایک قرارداد پیش کرنا تھی تاکہ اس قرارداد کی روشنی میں مقبوضہ جمعہ کشمیر کی صورتحار پر کاؤنسل کا خصوصی اجلاس بلایا جا سکے اس قرارداد کو پیش کرنے کے لیے پاکستان کو سنٹالیس میں سے صرف سولہ رکن ممالک کی حمایت درکار تھی 19 ستمبر کو دوپہر ایک بجٹ ڈیڈ لائن تھی میں نے صبح سے ہی اسلام آباد کے دفتر خارجہ اور جنیوہ میں اہم لوگوں سے رابطے شروع کر دیئے تاکہ پاکستان کی قرارداد کی حمایت کرنے والے ممالک کے نام پتا چل سکیں پہلے کہا گیا فکر نہ کریں تھوڑی دیر میں قرارداد جمعہ ہونے والی ہے پھر نام بتائیں گے جب ڈیڈ لائن گزر گئی تو کہا گیا قرارداد تو جمعہ ہی نہیں ہوئی یہ سن کر میں نے پوچھا ہمارے وزیراعظم نے 58 ممالک کی حمایت کا دعویٰ کیا تھا آپ کو صرف سولہ وڈ درکار تھے پھر بھی قرارداد جمعہ کیوں نہ ہوئی کہا گیا شاہ محمود قریشی سے پوچھئے تو جناب سوال بڑا سادہ ہے اگر آپ کے پاس سولہ ممالک کی حمایت نہیں تھی تو آپ نے 58 ممالک کی حمایت کا دعویٰ کیوں کیا اگر آپ کے پاس مطلوبہ حمایت موجود تھی تو آپ نے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کاؤنسل میں قرارداد کیوں نہ جمع کرائی کیا چکر چل رہا ہے اور کون کس کو چکر دے رہا ہے میرے سادہ سے سوال کا جواب یہ نہیں کہ تم غدار ہو تم بلیک میلر ہو تم کرپت ہو مجھے یہ جاننا ہے کہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کاؤنسل کے 47 اراکین میں چین بھی شامل ہے سعودی عرب قطر بہرین عراق نائجیریا تیونس اور سومالیہ شامل ہیں ان ممالک کے علاوہ اس کاؤنسل میں ٹوگو برکینیا فوسسو سینی گول اور کیمرون بھی شامل ہیں جو او آئی سی کے رکن ممالک ہیں پاکستان ان ممالک کی حمایت حاصل کیوں نہیں کر سکا اس کاؤنسل میں اغوانستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں ان دونوں مسلم ممالک کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں لیکن حکومتیں بھارت کے ساتھ لیکن کیا پاکستان نے ڈیماغ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش جو کہ خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک پر تجارتی پابندیاں آئیت کرنے کا حامی ہے اگر سولہ ممالک کی حمایت نہیں مل سکی یہ اس لیے بھی بڑی ناقامی ہے کہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کاؤنسل خود اپنی حال یا رپورٹ میں مقبودہ جمہور کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر چکی ہے لہٰذا اس معاملے کو خصوصی اجلاس میں زیرے بحث لانے کے لیے سنتالیس میں سے سولہ ممالک کی حمایت حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی چلیں اگر سولہ ممالک کی حمایت حاصل کرنے میں ناقامی کا سامنا ہوا تو کوئی بات نہیں لیکن ناقامی کو چھپانے کے لیے ارتالیس ممالک کی حمایت کا دعویٰ کیوں کیا کیا پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بول کر آپ کشمیر کے مقدمے کو مضبوط کر رہے ہیں یا کمزور اقوام متحدہ ہیومن رائٹ کاؤنسل کا اجلاس ستائیس ستمبر کو ختم ہو جائے گا اسی دن نیو یورک میں وزیراعظم عمران خان نے جنرل اسیمڈی کے اجلاس سے خطاب کرنا ہے ہمیں یہ تو نہیں بتایا جا رہا کہ انیس ستمبر کو پاکستان نے جنیوہ میں قرارداد کیوں نہ پیش کی ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ستائیس ستمبر کو عمران خان جنرل اسیمڈی میں موڈی کے پرخچے اڑائیں گے اس جنرل اسیمڈی میں پہلی دفعہ کوئی پاکستانی وزیراعظم مسئلہ کشمیر نہیں اٹھائے گا میں نے اسی جنرل اسیمڈی میں انیس سو پچانوے میں محترمہ بنظیر بھٹو کی تقریر سنی تھی جس میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھارتی صحافیوں کے پسینے چھوٹ گئے تھے دو ہزار سولہ میں نواز شریف نے اسی جنرل اسیمڈی میں کشمیری مجاہد مرحان وادنی کو خیراج تحسین پیش کیا تو پورے بھارت میں کھل بلی مچ گئی تھی یقیناً عمران خان بھی جنرل اسیمڈی میں ایک دھواندھار تقریر کریں گے لیکن کشمیریوں کو صرف تقریروں کی نہیں عملی اقتامات کی ضرورت ہے اگر آپ بھارت پر حملہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جنیوہ میں سولہ ممالک کی حمایت سے ایک قراردار پیش کر سکتے تھے لیکن افسوس کہ قراردار پیش کرنے کے معاملے میں پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اگر ہم کشمیر کے معاملے میں اپنوں کے ساتھ سچ نہیں بولیں گے تو دنیا کو کیا سچ بتائیں گے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کی لڑائی میڈیا نے لڑنا ہے کیونکہ میڈیا فرنٹ لائن آف ڈیفنس ہے یہ لڑائی ہم نے پہلے بھی لڑی ہے آئندہ بھی لڑیں گے میڈیا ٹریبونلز کی زنجیروں کو پہن کر بھی لڑیں گے ان زنجیروں کو توڑیں گے بھی اور کشمیریوں کی زنجیروں کو بھی توڑیں گے اپنی سیاسیوں معاشی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کشمیر کے نام پر شور شراب نہ مچایا جائے کشمیر کا مسئلہ صرف گرجنے سے نہیں برسنے سے حل ہوگا کیونکہ جو گرجتے ہیں برستے نہیں